بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا بیر آپ کا بھائی آپ کا کسان چودری آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگری کلچر انفرمیٹو چینل ایگری کسان پاکستان کاشکار بھائیو کسان بھائیو تصویر میں آپ کو جو نظر آرہا ہے یہ پکاؤ مکی کا ایک پودہ ہے اور اس پہ بورر کا حملہ آپ کو نظر آرہا ہے شدید حملہ ہے سنڈی کا اسے بورر کہا جاتا ہے اور کچھ دوست مجھے گروپ میں پوچھ رہے تھے کہ ان کے جو کمیت دارک ہے ان کے لیے کون سی سپری بیسٹ ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو وہاں پہ بھی بتایا تھا گروپ میں بھی کاشکار بھائیوں کو اس کے بعد میں آپ دوستوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم مکی کو کاش کریں تو اس میں جو دانے دار زہر جو اس کی جڑوں میں اس کے مڈوں میں ڈالی جاتی ہے وہ لازمی ڈالیں جب تک وہ نہیں ڈالیں گے تو یہ جو زمین کی اس کی سنڈیاں ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں بورر ہے یا سیوی لگ جاتی ہے اس کے اپنا جڑوں میں مڈوں میں تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ ہم کاشکار بھائیوں کو مشورہ دیں کہ جب ہم وہاں پہ پانی فلڈ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈالیں اس سے جڑ کی جو سنڈیاں وغیرہ ہیں جو سیوی وغیرہ وہ ختم ہو جاتی ہے بورر کے لیے سنڈی کی اچھی فینولریٹ لگا لیں ایما میکٹن لگا لیں پرفینو فاس لگا لیں یا کوئی ایسی اچھی ذریعی عدویات جو ہیں اپنے قریبی ذراعت فیسر سے یا آپ کے فیلڈ میں جو ذریعی مرکز ہیں وہاں پہ جائیے پیسٹی سائیڈ کی شاپ پہ وہاں پہ جا کے لیں اور اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ جب بھی اس کو کاش کریں تو اس کی جو دانے دار سپری سپری کی شکل خاد کی شکل میں ہی ہے اور کیرہ جاتا ہے وہ ضرور ڈالیں